اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ آیاز رانہ ابھی جب لائف وائر میں بات کریں گے یہ فرٹیلائزر سیکٹر ہے اس کے اوپر آج تھوڑی سی ہم نے بات کرنے کے لیے اپنے یہاں ایک ڈسٹنگوچ گیسٹ کو مدو کیا ہے اور اور بات کچھ اس طریقے سے کہ فرٹیلائزر کو لے کے بہت ساری باتیں ہیں لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو ہیں اگلیکرچر ملک ہیں اور ہماری پروڈکشن جس طریقے سے ہونی چاہیے وہ موجود ہے کہ نہیں ہے لیکن فرٹیلائزر کے لیے جو سب سے بڑا جو ایک ان کے لیے چیلنج ہے وہ ایک گیس کی فرامی ہے کیونکہ گیس اس کے اندر ایک کی رول ادا کرتا ہے فرٹیلائزر کی اگر ہم بات کریں اب جو ان تمام بہت سارے ایک پولیسی کی بات کی جائے تو پولیسی جو تھی وہ فرس جولائے دو ہزار ایک کے اندر یہ پولیسی جو ہے فرٹیلائزر کے لیے بنائی گئی تھی اور اس کے بعد اس کو ریوائز ہونا تھا دوبارہ سے نئی پولیسی آنی تھی لیکن آج سترہ سال گزر چکے ہیں حکومت کی جانب سے کوئی دوسری پولیسی دوبارہ نہیں دی گئی کیا اس کے پیچھے ہمارے جو فرٹیلائزر بنانے والے ہی جو بڑی بڑی کامپنیز ہیں کیا ان کی یہ جو پچھلی پولیسی تھی وہ ان کے فیور میں تھی جو وہ خود بھی اس کے اوپر حکومت سے رجوع نہیں کیا گیا کہ جانب آپ کو جو پولیسی آپ نے دی تھی اس کے اوپر ریویو کریں اس کے اوپر کوئی چینجز چاہیے تمام باتوں کے لیے ہم نے آج اپنے سٹوڈیو میں مدو کیا ہمارے سار روحیل محمد صاحب موجود ہیں آپ سی ایو ہیں اینگرو فرٹیلائزر کے سار روحیل صاحب ویلکم ٹو دا شو آپ بہت دفعہ جو ہے اس چیزیوں کے اوپر بات ہوئی ہے فرٹیلائزر کے لیے بہت سار ایشیوز ہیں لیکن آج سٹارٹ لیتے ہیں کہ آپ کی پولیسی جو فرٹیلائزر کو لے کے تھی وہ سن دوہزار ایک میں آئی اور آج تک جو ہے سترہ سال بیٹھ چکے ہیں اور کوئی پولیسی جو ہے آپ نے دوبارہ نہ آپ لوگوں نے ڈیمائنڈ کیا کہ حکومت سے نہ حکومت نے کوئی اس کے اوپر چاہا کہ نئی پولیسی آپ کو دی جائے جی دیکھیں یہ جب پولیسی بنی تھی نا اس وقت ہم as a country short تھے فرٹیلائزر کے اور primarily یہ اگر آپ دیکھیں گے پولیسی کو زیادہ یہ یوریا اورینٹڈ ہے although ہمیں فرٹیلائزر میں فوسفیٹ بھی چاہیے پوٹیش بھی چاہیے but یوریا is the biggest فرٹیلائزر تو اس کے لیے یہ بنی تھی اور اس based on that policy پہلے 89 کی پولیسی تھی پہ 2001 کی پولیسی تھی تو پاکستان کو food security ضرور ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے ہمارے political issues چلتے ہیں کبھی sanctions کبھی نہیں تو at the very minimum ہمیں اپنی food security ہونی چاہیے اور food security کے لیے fertilizer is must without the fertilizer we won't have enough crops enough food to feed ourselves تو اسی لیے یہ policy بنی تھی اور وہ policy pay off ہو گئی اس کے اس policy میں at least 2 fertilizer plant ایک فاتمہ فرٹیلائزر والا plant اور ایک ہمارا plant لگا اچھا اس کے بعد ہم self-sufficient ہو گئے ہیں as far as urea is concerned in fact ہم تھوڑا surplus ہے اور time to time export بھی کرتے رہتے ہیں یہ policy was not catering for phosphate یا potage جس کی ہم آج بھی ہم import کر رہے ہیں لیکن اس کا کوئی حل نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس جو اس کی raw materials ہیں وہ ہے نہیں تو ہمیں import کرنا پڑے گا یا at least اس کی raw material import کر کے ہم finish product بنا لیں جو basic raw material جس طرح gas ہے پھر بھی تھوڑی بہت ہے ہمارا پاس فوس rock یا potage rock ہمارا پاس ہے نہیں اور at least in sizeable quantity یا quality نہیں ہے so اتفاق سے وہ اس کو revise کرنے کی ضرورت پڑی نہیں because ہم self-sufficient ہو گئے ہیں اور ساتھ ساتھ phosphate potage کیلئے تو الگ policy آنے تھی اس نے اس کی ضرورت نہیں پڑی تو اچھا اگر policy کے اندر جو پہلا جو آپ کا شک تھا یا اس کا جو پہلا clause اس میں تھا کہ estimated investment of 1.2 billion dollars کی investment اس میں آنی ہوگی next 10 years کے لئے تو کیا یہ صرف اسی یوریا کی لئے تھی بات یہ policy was یوریا specific اور اس میں actually 1.2 کے 2 billion dollars کی investment آگے فاطمہ کا پلانٹ کچھ لگا تھا 800-800 million dollars میں ہمارا اپنا پلانٹ جو انگرو کا لگا تھا 1.1 billion dollars میں تو وہ investment جو یوریا کے لئے چاہیے تھی وہ آگئی تھی so اس perspective سے پوری ہو گئی تھی اب دوبارہ گورنمنٹ تھوڑا سا ریویو کر رہی ہے but اس دفعہ ثلاث زیادہ یہ ہوگا کہ continuity کیسی ہو in the sense کہ آپ کے پلانٹ تو لگ گئے اور اگر آپ کو یوریا چاہیے to continue your food security اس کو کیسے sustainable بنا جائے اس کو اڈریس کرے گی next policy تو سر ہم لوگ اگر agriculture کے اوپر بات کریں تو ہم base ہماری economy جو ہے وہ اسی پہ کرتی ہے اور آپ کہتے ہیں کہ کیسان سے بات کریں گروور سے بات کریں تو وہ کہتا ہے جی چلیں یوریا ہمیں subsidy کا ایک بہت بڑا issue ہے میں نے جہاں تک تھوڑا سا پڑا تو آپ لوگ کہتے ہیں جی subsidy آپ ختم کر دو لیکن ہمارا جو جی آئی ڈی سی کا جو ریٹ جو ہمیں مل رہی ہے جس مد میں جو گیس مل رہی ہے اس کو آپ ختم کر دیں یا اس کو فلائٹ کر دیں کچھ تو وہ ہمارے لئے زیادہ بہتر ہوگا جی آپ جمپ ٹو دیس پوائنٹ کہ یہ کیونکہ 488 روپیز ایم ایم بی ٹی یو آپ کو ایم ایم بی ٹی یو آپ کو اس ریٹ میں آپ لوگوں کو مل رہی ہے صحیح ہے یہ بات نہیں ایکشلی ہمارے ایک ویٹ ایوریج پر ملتی ہے بیسائیڈز پولیسی جو آئی تھی 2001 میں اس میں دو یہ جو نئے پلانٹس ہیں اس کو ایک ٹائم سپیسیفک کچھ ایڈیشنل انسینٹیو ہے تاکہ انویسمنٹ کیلئے جنرل جو انڈسٹری ہے اس کی فیٹ کی پرائس ہے چار سو تیہیس روپے اور فیول کی پرائس ہے ساڑھے ساتھ سو تو اس کا اگر ایوریج کریں تو کوئی پانس سو سو پانس سو روپے کے قریب بنتی ہے ویٹڈ ایوریج پرائس تو اگر آپ کو جو سبسیڈی ہے نا فر ایجامپل آج ہم یویا بیچ رہے ہیں کوئی چودہ سو روپے کی انٹرنیشنلی آج امپورٹ کریں گے تو اٹھارہ سو اننیس روپے کی پڑے گی تو کچھ گورنمنٹ سبسیڈی دے رہی ہے سو روپے پر روپے پر بیگ ہے کچھ جی ایس ٹی میں کمی دے رہی ہے اور کچھ ہمیں جو جیسے اگر ٹیکسٹیل انڈسٹری لے گی تو اس کو شاید پڑے گی چھے سو یا ساڑھے چھے سو میں ہمیں مل رہی ہے پانس سو روپے میں تو وہ گیپ ایک طرح سے ہمیں کم اس لئے دے رہے ہیں تاکہ آپ تھوڑی سی یوریا فارمر کو سستی دے دیں تو ڈیفرنٹ طریقے سے ہمیں بینیفٹ دے رہے ہیں تاکہ وہ بینیفٹ ہم پاس آن کر دیں ہم وہ بینیفٹ خود نہیں رکھتے ہم پاس آن کر دیتے ہیں ٹو دہ فارمر ٹیک ہے نا اگر ہمارا پرسپیکٹیو یہ ہے کہ یہ جو سبسیڈی کا طریقہ ہے یہ بڑا کمپلیکیٹڈ ہے کیونکہ ہم تو دے دیتے ہیں آگے اب ہمارے پاس کوئی ایز ان انڈسٹری کو بیس ارب روپے لینے ہم نے گورنمنٹ سے جو ہم نے پاس آن کر دی ہیں فارمر کو جس طرح آپ نے سرکولیڈیٹ پڑھا ہے پاور میں اسی طرح سرکولیڈیٹ ایک طرح سے یہاں پہ آناشیر ہو گیا ہو گیا کیونکہ گورنمنٹ کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ اپنی پرائیورٹی کی وجہ سے تو ہمارا پوائنٹ یہ ہے کہ اس کو ختم کر دیں آپ اگر دینا چاہتے ہیں فارمر کو پہلے ذرا سا مشکل تھا کہ آٹھ ملین فارمر ہیں کیسے دیں کیوں ہمیں سٹکر دیتے ہیں ہم سٹکر ڈال دیتے ہیں بیک کے اندر پھر جو فارمر کو ملے گا وہ اپنے ایس ایم ایس بھیجے اس طریقے سے ان کو کریٹ مل جاتا ہے بی آئیس پی کے سکیم یا اور طریقوں سے تو اب تکنالوجی اس طرح بڑھ گئی ہے اور جس طرح پہنچ رہی ہے اگری اور ریول ایریاز میں اور طریقے آگئے ہیں تو ڈس برس سبسیڈی تو ہمارا پرسپیکٹیو یہ ہے کہ تھراؤڈ دینے کے لیے آپ فر ایکزامپل ہو سکتا ہے چھوٹے فارمر کو دینا چاہیں بڑے کو نہ دینا چاہیں ایک مثال دے رہا ہوں تو یہ یہ جو ٹیکنالوجی آگئی ہے اس سے آپ ٹارگٹ کر سکتے ہیں کس کو دینا چاہتے ہیں اور کس کو نہیں دینا چاہتے ہیں ہم سجیسٹ کرے ہیں کہ اگر آپ کوئی دینا چاہتے ہیں سبسیڈی تو آپ بے شک اس طریقے سے دے دیں ہمیں تو سر چلیں آپ سردیوں کے اندر ہم سنتے ہیں کہ سب سے پہلے کتغن لگتی ہے تو فرٹیلائزر والوں کے اوپر آتی ہے کہ جی گیس کی سپلائی کا پریشر کم ہو گیا ہے تو گیس آپ لوگوں کو بندی کر دی ہے پچھلے ادوار میں تو سنا کافی عرصے تک جو ہے وہ گیس بن رہی تو اس سے کیا آپ لوگوں کی پروڈکشن میں یا آپ لوگ اتنی وافر مقدار کر چکے ہوتے ہیں تو گروور پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے کہ آپ نہیں اس فکت جو ہے نا انفورچنیٹلی ایک سیٹویشن ایسی آگئی ہے کہ جو there are two types of plants ایک plant جو ہے a lot of the capacity is based on marie gas marie gas جو ہے وہ سکر سے تھوڑا سا اب نور جائے وہاں پر marie جہاں ہمارا plant بھی لگا ہو ماری کی gas ہے نا لو بی ٹیو gas ہے وہ سسٹم میں جا نہیں سکتی کیونکہ سسٹم اگر نیٹ ورک میں جانے کیلئے ایک سرٹن پریشر ایک quality چاہیے وہ low quality gas ہے تو اس پہ ہم لوگوں نے اپنے پلانٹ ڈیزائن کر لیں کہ یہ low quality gas استعمال کر کے یوریا بنا لیں تو اس میں فاطمہ کا ہے فوجی کے دو پلانٹ ہیں دو ہمارے دو پلانٹ ہیں تو وہ تو more or less چل رہے ہیں پلس مائنس تھوڑا بہت ہو جاتی ہے اس کی but جو نیٹ ورک پہ ہیں جس میں ایک فاطمہ فٹ کا پلانٹ ہے جو شیخ اپورا میں ہے یا پاک ایرپ کا پلانٹ ہے یا ایگری ٹیک کا پلانٹ ہے وہ نیٹ ورک پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں اور وہاں پہ جیسے آپ نے کہا ونٹر میں یا ایون ونٹر کے علاوہ بھی وہ شورٹج ہوتی تو ان کو بند کر دیتے ہیں وہ ٹھیک ہے تو وہ تھوڑی سی زیادتی ہے انہوں کے ساتھ کہ انہوں نے بھی انویسمنٹ کی ہوئی ہے ان کو بھی ملنی چاہیے گیس سو وہ جب کٹ ہوتی ہے تو وہ ہم ایوریج اگر پورے سال کا دیکھیں تو اسنی پروڈکشن ہو جاتی ہے کہ پاکستان کی ریکوائیمنٹ پوری کر لیں ٹھیک ہے یعنی انگرو وہ صرف واحد ایک پلانٹ ہے جس کے پاس دونوں سسٹم پہ چل سکتی ہے مری والوں کے پاس بھی چل سکتی ہے دوسرا بھی میرے پاس آرہا ہے اسن جی پیل وہ اسن جی پیل ہم نے کنورٹ کر کے ماری پہ ہی کر لی تھی ہے اچھا یعنی آپ صرف ماری پہ ہی اسن جی پیل سے آتی ہے بھائی وہ بہت چھوٹی سی کونٹرٹی ہے بیشکل سر پھر ایک چیز دوسری یہ کہ جب آپ لوگوں کے پاس پروڈکشن سب سے اچھی ہے آپ کی آپ کے پاس ایکسٹرا آپ لوگ ایکسپورٹ کرنے کے قابل ہیں تو کیا آپ لوگ اچیف کیوں نہیں ہماری کیا اس کی مارکٹنگ نہیں ہو باری یا ہماری یوریا کی وہ قولیٹی نہیں ہے یا جاہ دی پاتی ہے ہم اپنے آپ کو ایکسپوز نہیں کر پائے اس طریقے سے کہ ہم بھی دنیا میں ایک فرٹیلائزر ملک ہیں ہم بھی چیزیں بناتے ہیں ہم اپنی پروڈکٹ کیوں نہیں لانچ کر سکے ہم ایکسپورٹ کرتے رہے ہیں اور ہم ایکسپورٹ کیا ہے ایسی بات نہیں ہوگی اگر ہم سرپلس ہیں یا نہیں پہلے تو ہم بناتے ہیں اپنے ملک کے لئے تو میں آپ کو کوئی نمبر بتاؤں ہماری کپیسٹی ہے سات ملین ٹن ہماری جو ریکوائیمنٹ ہوتی ہے ساڑھے پانچ چھے کے درمیان فلکچویٹ کرتی ہے منیمم ساڑھے پانچ میکسیم چھے اس کے رینج میں year to year depending on crop economics کیسی ہیں تو جس سال مثلاً دو ہزار سولہ میں ہماری as a industry اچھی production ہو گئی جیسے آپ نے کہا نا یہ نیٹوک والے پلانٹ سے سمر میں چل گئے ہمیں بھی سوڑی زیاد تو ہماری production 6.1 6.2 ہو گئی تو سرپلس کریٹ ہو گیا تو ہم نے export کر دیا جب یہ نیٹوک والے پلانٹ نہیں چلتے ہیں تو ہماری production کم ہو جاتی ہے production کم ہوتی ہے تو ہم balance ہو جاتے ہیں balance ہوتے تو export کرنی ضرورت نہیں پڑتی ہے تو ہماری industry production پر depend کرتا ہے کہ export کرتے ہیں میرا سوال اس لئے میں یہ کر رہا تھا کیونکہ ہم پورا دن آج کل جو economy کے جو ہمارے حالات ہیں تو ہم کہتے ہیں جی import بہت زیادہ ہے export تو ہی نہیں جب ہماری یہ product launch ہے اس کے اوپر لوگ لینے کو تیار ہیں آپ کے پاس buyer موجود ہے تو کیوں نہیں اس کو آپ اپنے surplus میں کیوں نہیں حکومت سوچتی ہے آپ لوگ اپنے آپ کو کیوں نہیں اس پر demand کرتے کہ بھائی ہم آپ کے ساتھ آپ کا helping head بن سکتا ہے یہ sector آپ اس کے اوپر کیوں نہیں زور دیتے یا اس کے اوپر کیوں نہیں پیرارٹی میں لیتے ہم لوگوں دیکھیں آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں اور ہمارا بھی یہی پرسپیکٹیو ہے کہ آپ ہمیں گیز دیں سپلس ہوگا تم ایکسپورٹ کر دیں گے لیکن جیسے میں نے کہا کہ جو ماری والے تو ایک لیول پر چل رہے ہیں جو بھی لیول ہے جو اس کا فیلڈ کا لیول ہے جو سپلس کریٹ ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے from the network plants اور وہ سپلس کریٹ کرنے کے لیے نیٹورک والوں کو گیس ملنی چاہیے تب وہ سپلس کریٹ ہوگا تو نیٹورک پہ پھر گورنمنٹ اپنی پرائیٹائز کرتی ہے جیسے ونٹر ڈومیسٹک پرائیٹی ہوتی تو ظاہری باتیں گیس کر جاتی ہے سمر میں پاور پلانٹ چلنے ہوتے ہیں کتنی گرمی ہوتی ہے سو وہ اویلیبیلٹی آف گیس تو وہ ایک پولٹیکل اکنومک پرائیٹی گورنمنٹ خود سیٹ کرتی ہے ہم تو تیار ہیں اور ہم گورنمنٹ کو کہتے بھی ہیں کہ آپ دیں گیس اور ہم ایکسپورٹ کریں گے اچھا تو جب سے یہ LNG آئی سسٹم کے اندر تو اس کے بعد کیا پرائزنگ میں آپ لوگوں کے ساتھ کوئی ایشو آیا یا آپ لوگ ابھی تک پولیسی کے طرح فکسد ہیں آپ لوگوں کو نہیں یا آپ کا وہ جو کولٹی جیسے آپ مری گیس کا کہہ رہے ہیں تو اس سے آپ لوگ کو کوئی ایفیکٹ نہیں بڑھا آپ کی انڈسٹری دیکھیں LNG جو فرٹلائزر انڈسٹری کے لیے ایک سٹن پرائیس ہے جو جو میں نے آپ کو بتا ہی نا اس پرائیس پہ ماری سے تو اس پرائیس پہ ملتی ہے اور جو نیٹورک میں جو ڈومیسٹک گیس ہوتی ہے اس پہ بھی وہ ہی پرائیس ملتی ہے اگر نہیں ہوتی ہے اور LNG سپلس ہے تو اگر کوئی آپٹ کرنا چاہے LNG کے لیے تو وہ LNG پہ بنا سکتا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک ڈیرھ سال پہلے جب آئل پچاس ڈالر کا تھا اور روپے بھی ایک سو چار ایک سو پانس روپے کا تھا تو وہ LNG پھر بھی تھوڑی وائبل ہو جاتی تھی چھ سو ساتسو روپے کی تھی آٹھ سو روپے کی تھی پھر بھی وہ آپ تھوڑا سا کم پیسے کمائیں گے لیکن پروفٹ تو ہوتا تھا اب جب آئل ستر ڈالر کا ہو گیا ہے ڈیویل بھی ہو گیا ہے تو سڈنلی وہ LNG کی پرائیس ایک ہزار روپے پہ چلی گئی ہے آپ ایڈ دیکھتے ہوں گے ٹیکسٹیل والے کہ جی آپ ہمیں ہزار روپے میں دے رہے ہیں اور سندھ والے چھے سو پہ لے رہے ہیں آپ نے دیکھا ہو گا ہے تو وہ ہزار روپے پہ یوریا وائبل نہیں ہوتی کیونکہ گورنمنٹ نے پرائیس کنٹرول کی ہوئی ہے چودہ سو روپے پہ تو وہ چودہ سو روپے پہ کنٹرول بھی کی ہوئی ہے اور گیس بھی ایک ہزار روپے پہ ایم ایم بی ٹیو دیں تو اس کی اکنومکس نہیں بنتی ہزار روپے کی گیس لے کے کیا آپ ڈومیسٹک میں نہیں بیش سکتے آپ کو لوس ہو جائے گا تو یہ وجہ ہے ٹھیک تو پھر آپ لوگ پھر کیا کہیں گے آپ لوگ اس میں خوش ہیں کہ کیونکہ ہمارے پاس تو گیس ختم ہوتی وہ چکی ہے بلکہ جس کی وجہ سے ہم LNG پہ چلے گئے تو آپ لوگ اس میں خوش ہیں کہ آپ لوگ جو وہ کٹ آف کر دیتے ہیں آپ لوگ کی بہت بڑی انویسمنٹ ہے اس کے اوپر بلکل صحیح آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں دیکھیں اس کے دو تین تجویزیں ہیں ایک تو یہ تجویز یہ ہے کہ جو لو کالٹی گیس ہے جیسے ماری ہے اس کی ریزروز اور بھی بڑھتے جا رہی ہیں تو وہ آپ ڈیڈیکیٹ کر دیں فرٹلائزر کو تاکہ یہ لو کاسٹ یوریا جو ہم فارمر کو دے رہے ہیں وہ کنٹینیو ہوتی رہے نمبر ون نمبر ٹو ہم نے یہ کہا ہے کہ جو نیٹ وک پہ جو ہیں جو ماری پہ لنک نہیں ہے اس کو کوئی آپ ویٹ ایوریج کر دیں مثلاً آدھی دومیسٹک دے دیں آدھی الینجی کو ویٹ ایوریج کر کے بنا دیں تاکہ ان کی وائیبلیٹی بھی آجائے اور وہ بھی چل جائیں وہ چلیں گے تو پھر سرپلس بھی ہوگا ایکسپورٹ بھی کریں گے ہم تو یہ پروپوزلز ہم نے دیئے ہوئے لیکن لانگ ٹرم کی جو ہے وہ یہی ہے کہ جو کی جو ہے کہ ماری کے ریزروز جو ہیں وہ فرٹلائزر انڈسٹری کو رہیں پروپوزلز پہ میں بھی کروں گا کیونکہ بجٹ آنے والا اس کے لئے میں الگ بات کروں گا آپ سے اچھا دوسری چیز اب یہ آ جاتی ہے کہ جب ہم یہ ہمارے پاس خبریں آتی ہیں کہ گنے کی کاشت ہونے کے بعد لائنیں اگر آپ کا جانا ہوتا ہو تو سن سے اب گزریں تو کلومیٹر تک کہتے ہیں کہ لائنیں لگی ہوئی ہیں اور فارمر جو ہے ہوا پریشان ہے کیونکہ آگے کرشنگ سیزن بھی اب ختم ہونے کو ہو گیا لیکن ان کا گنہ نہیں بکرا تو یہ سب چیزیں جب حکومت کی ایک طرف تو ہم فرٹیلائزر سیکٹر کو دیکھتے ہیں کہ بھائی وہاں ان کو گیس نہیں مل رہی ہے آپ کہتے ہیں جب ملتی ہے تو ہم وائفر مقدار میں مقدار دے دیتے ہیں فارمر کو بھی پہنچ جاتی ہے جو گروئر ہے اس کے بعد جب حکومت اس طریقے کے اقدامات لیتی ہے تو آپ لوگ کی انڈسٹری کیسے ایفیکٹیو ہوتی ہیں ان سب چیزوں سے جی ایفیکٹ تو ہوگی بکوز ہوتا یہ ہے کہ جب فارمر جو ہے وہ اپنی پرانی کرب بیچتا ہے اس کو اس کے پیسے ملتے ہیں تب وہ دوسری اگلے کرب کے لیے یا تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے شگر کے ان کبھی کبھار کوئی لوگ آٹھ مہینے کی لگاتے ہیں کوئی چودہ مہینے کی بھی لگاتے ہیں یا اگر گنہ نہیں لگاتے ہیں تو کوئی رائس ویٹ لگا رہا ہوتا ہے یا کارٹن ویٹ لگا رہا ہوتا ہے تو وہ اگلا پہلے کرب بکے گا اس کے پیسے ملیں گے تو وہ اگلی کرب کے لیے انپوٹ خریدے گا فرٹلائزر خریدے گا تو جی وہ اب یہ جو کریسس چل رہا ہے اس سے تھوڑا افیکٹ تو آئے گا ڈیمانڈ میں بکوز جو گننے والا جو فارمر ہے اس کو پیسے یا تو لیٹ مل رہے ہیں یا تو لیٹ کرب کرے گا یا نہیں کرے گا کوئی اور کرب میں سوچ کر جائے گا کیونکہ اس کو پورے پیسے نہیں ملے تو تھوڑی سی ڈیمانڈ میں تو افیکٹ آئے گی صحیح کہہ رہا ہوں سر آپ لوگوں کی فرٹلائزر میں کیونکہ آپ لوگ پبلک لیمیٹڈ کامپنیز ہیں آپ لوگوں کے شیئرز مارکٹ میں فلوڈ بھی کرتے ہیں تو وہ اس کے لیے آپ کیسا دیکھ رہے ہیں کہ مارکٹ میں جو آپ کے شیئرز کی جس طرح سے لوگ انٹرس لیتے ہیں مارکٹ میں فلیکشویشن بہت زیادہ ہو رہی ہے سٹاک مارکٹ کو اگر بات کی جائے آپ اپنے سیکٹر کو اس وقت کیسا دیکھتے ہیں کہ آپ کا جو سیکٹر کیونکہ آپ خود CEO ہیں آپ بہتر سمجھتے ہوں گے کیونکہ انگرو ایک بڑا نام ہے اور لوگ اس کے اندر انویسٹ کرنا بھی چاہتے ہیں آپ کے شیئرز کے اندر تو اس دفعہ کے جو آپ نے اگر اناؤنسمنٹ دیئے ہیں تو اس کے دیکھتے ہوئے کیا لوگ اپنی جو ایکسپیکٹیشن تھی اس پر پورا تھا یا کوئی آپ لوگ کے ساتھ انٹرنل کوئی ایسا ایشو تھا یا آپ سمجھتے ہیں بلکچ صحیح دیایا نہیں ہمارا تو ہم ایز ای کمپنی کوئی گائیڈنس نہیں دیتے ہیں کہ جنہا پروفٹ کمائیں گے کچھ رائے اگر میں مارکٹ کی نیوز دیکھوں جو سیکیورٹی فرمز جنہوں نے پریڈک کیا تھا کہ ہماری کیا پروفٹ ہوگی اس سے ماشاللہ ہم نے بہتر ہی دیا ہے بوت پروفٹ وائز اور ڈیورنٹ وائز بھی ہماری جو پچھلے سال ہم نے سات روپے دیا تھا پر اس دن ہم نے ساڑھے آٹھ روپے کر دیا ابھی ہم سمجھتے ہیں کہ وہ تو مارکٹ بہتر جانتی ہے لیکن جو ڈیورنٹ یلد ہے ہمارا کوئی بارہ پرسنٹ کے کاری بنتے ہیں ستر روپے کے کاری پرائیس ہے ساڑھے آٹھ روپے ڈیورنٹ آپ دیکھ لیں تقریباً بارہ پرسنٹ اور میں without getting into specific numbers انڈسٹری ہماری سٹیبل ہے مطلعہ ایسا تو نہیں ہے کہ کل کوئی disaster ہونے والا ہے تو next few years تو انشاءاللہ سٹیبل لگ رہی ہے تو میرے حساب سے تو pricing attractive ہے انڈسٹری میں اور کیا issues آسکتے ہیں وہ تو اب دیکھتے ہیں بجٹ میں کیا announcement آتی ہے نہیں آتی وہ تو میں نہیں کہہ سکتا بر آج بیٹھے وے تو میرے حال میں تو اچھی ہے ٹھیک ہے آپ لوگ satisfy ہیں ہوں گے بھی کیونکہ میں بڑا جب یہ چیز میں نے دیکھی کہ یہ policy کو لے کے نہ حکومت نے کچھ بولا آپ لوگوں نے کچھ بولا کہ آپ آگئے تو یہ clear ہوگئے کہ وہ خاص یوریا کے لئے رکھی گئی تھی اور یوریا کے اندر capacity ایڈ کرنے کے لئے تھی اور جو purpose serve ہو گیا اس کا ہو ہو چکا تو justify ہے کہ جب چیز پوری ہو رہی ہے تو اس کے اوپر کوئی سوچا نہیں گیا لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں جس طریقے سے یہاں investment ہوئی بھی ہے fertilizer میں اگر میں دیکھ رہا ہوں تو کوئی چار یا پانچ ہی جو ہیں بڑی companies جو اس کے اوپر کام کر رہی ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مزید کوئی اس کے اندر investment آنے کی یا کوئی نئے plants لگنے کی گنجائش موجود ہے یا ضرورت نہیں ہے پاکستان نہیں دیکھیں اب جیسے میں نے آپ کو بتایا یوریا کے تو ہم self-sufficient ہیں as far as capacity is concerned اب وہ gas availability کے لئے production change ہوتی ہے تو investment سے تو وہ مسئلہ حل نہیں ہوگا جہاں تک دوسرے fertilizer ہیں phosphate اور potash اس کی raw material نہیں ہے ہمارے پاس اگر وہ raw material نہ ہو تو آپ کی competitiveness نہیں بنتی مطلب کسی ملک کے پاس مثلا phosphate دیکھ لیں morocco ہے یہ ابھی کہاں سے import کی جارہی ہیں آج کل ڈی اے پی آتی ہے زیادہ کر چائنا سے یا سعودی عربیا سے کچھ آسٹریلیا سے آتی ہے پہلے morocco سے آتی تھی morocco is the biggest phosphate reserve in the world so یہ کنٹری ہیں جس کے پاس ایک natural advantage ہوتا ہے جیسے ہماری ٹیکسٹیل اندسٹری کیوں ڈیولپ گی تھی یہ کورٹن ہماری تھی یا رائس آج دیکھ لیں رائس ایکسپورٹر ہیں آپ کے پاس ایک competitive advantage ہونا چاہیے to become an exporter صحیح وہ competitive اگر میں ان کا raw material خرید ہوں اور یہاں پہ process کر کے بناوں تو ہو سکتا ہے وائبل ہو جائے لیکن ان سے compete کرنا ہمیں مشکل ہو جائے گا تو بہتر یہ ہی ہے کہ ہم امپورٹ کر لیں کہیں تھوڑی سی ویلیو ایڈیشن ہوتی ہے سپیشلائز میں وہ تھوڑی بہت ہوتی رہ گی تو سر یہ کس کے ساتھ زیادہ تر مائننگ میں اگر دیکھا جائے تو کون سی چیز ہوتی جو اس کے ساتھ مل جاتی ہے تو امید زیادہ بن جاتی کہ یہ بھی موجود ہوگی فوس راک ہے فوسفیٹ کے لیے فوس راک دی اے پی وغیرہ ہے جو فوس راک سے بنتا ہے دی اے پی کی بھی تقریباً ڈیمانڈ ڈھائی ملین ٹان ہو گئی ہے پاکستان میں فوس راک ہے تھوڑے نورت میں بڑھ اس کی بڑے لو کالٹی ہے اس سے دی اے پی نہیں بن سکتا اس کے دوسرے فوسفیٹ بن سکتے ہیں کیونکہ میرا سوال یہ اس لئے میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ آگے بریس کا سوال تاکہ تھوڑا سا مجھے بھی پتا چلے اور ناظرین جو ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ بھی تھوڑا سب کے اندر اس وقت یہ کیونکہ ہوتا ہے کہ بھائی کیا ہمایے پاس ہم خود کفیل نہیں ہیں کہ ان چیزوں میں جو ہم بہت زیادہ انپورٹ کر رہے ہیں ہر چیز کے لئے کوئی نہ کوئی آئرن کی بات کرتے ہیں تو آئرن اور نہیں ہے ہمیں باہر سے مانگانا پڑتا ہے وہ بھی ہم انپورٹ کر رہے ہیں آپ سے بات ہو رہی ہے تو یوریا تو ہم منا رہے ہیں لیکن جو چیزیں ہمیں چاہیے ہیں اس کے بات کے لئے جو فوسفور سے وہ ہمیں باہر سے مانگانا پڑتا ہے اب بات یہ کرتے ہیں کہ سار سی پیک کی باتیں ہوئی ہیں بہت ساری آپ کی انڈسٹری سی پیک کو کیسا دیکھتی ہے دیکھیں سی پیک میں ہمیں ڈیریکٹ اس طرح سے اگر ہم اپنی پرڈک کو دیکھیں فرٹلائزر کو اس میں اتنا چیلنج ہمیں نہیں لگتا تھرٹ کہ لیں تھرٹ کوئی نہیں لگتا بیکوز چائنا ایک زمانے میں ایک سپورٹر تھا تھوڑا سا پلس اس کے پاس کم ہو گیا ہے تو ڈومیسٹک چائنا پرائیسز جو ہیں ہم سے زیادہ ہیں جتنی پرائیس پہ ہم بیچ رہے ہیں اس سے پندرہ بیس پرسنٹ زیادہ مہنگی بکری ہیں وہاں پہ تو وہ یہاں پہ لاکے کمپیٹ کرنا ان کے لئے مشکل ہوگا جو ہمیں اچھی چیز لگ رہی ہے تھوڑا سا لانگ ٹرم میں کہ جو ہم نے خبریں ہی پڑھی ہیں فارمال ڈاکیومنٹ نہیں دیکھا کیونکہ ابھی تک تو سی پیک انفرلسٹرکچر روڈز اور پاور پلانٹس اور ٹیلی کام اور ریلوے لائنس نیکس فیز میں یہ اگری کلچر میں بھی آنا چاہ رہے ہیں تو اگری کلچر میں اگر یہ کوئی ایسی چیز لے آئیں مثلا جس کے اندر کوپریٹ فارمنگ ہو یا ایسے کروپس لگانا شروع کریں جو پاکستان امپورٹ کر رہے ہیں تو اس کے لئے پاکستان میں بہتری آ سکتی ہے میں آپ کو امپورٹ کریں جبکہ ہم خود اگری کلچر کنٹری ہے اور اس میں کافی چیزیں ہیں مثلا پلسس امپورٹ ہوتی ہیں کینولا ہے پاڈوائل ہے سویابین ہے کچھ فارم پولٹری فیڈ یا انیمل فیڈ کے لئے ہوتی ہے کچھ ہیومن کنزمشن کی چیزیں بھی ہوتی ہیں تو وہ وجہ کیا ہے کچھ چیزیں ہماری کلائمٹ میں ہو نہیں سکتی پاڈوائل بہت مشکل ہے پاکستان جیسے کلائمٹ بٹ کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں لیکن ہمارے پاس ایدھر پتا نہیں ہے ہمیں ٹیکنیک نہیں پتا یا فارمٹ ڈرتا ہے کہ اس کی کوئی مارکٹ نہیں ہے جیسے آپ نے شگر کین کہا گا نا گورنمنٹ اگر سپورٹ پرائیس دیتی ہے وہ کہتا ہے یار چلو ایک سو اسی روپے تو ملیں گے وہ پتہ جلالہ سوئے بھی لگایا اس کی کوئی مارکٹ ہی نہیں ہو تو کیا پرائیس ملے تو فارمٹ ڈرتا بھی ہے پتہ بھی نہیں ہے اور ڈرتا بھی نہیں ہے لیکن اگر یہ چائنیز آ کے کوپرٹ فارمنگ شروع کریں اور یہ چیز لینڈ کو ریکلیم کریں جو مثلا سیلائن لینڈ ہے یا وارٹر لاؤگ لینڈ ہے اس کو ریکلیم کریں وہاں پہ ایسے کروپس لگائیں جو پاکستان اپورٹ کرتا ہے تو بہتری آ سکتی ہے ملکی میں اسی لیے سوال کیا تھا کیونکہ اب یہ ایک وے کوئی ایک پروڈکٹ تو ایسی ہے جو یہاں سے چائنا جا سکتی ہے مجھے آج فرٹی لائزر کے اندر ہی ایک ہوئی جاگی ہے آپ کی باتوں سے کہ ہم سی پیک کے درو کم از کم ان کو ضرورت ہے تو یہاں سے ہمارا ایک پروڈکٹ تو جانے کے لیے تیار ہے ہاں وہ جا سکتا ہے لیکن سر اس کے اوپر مزید بات کرتے ہیں بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے ناظرین بریک لیتے ہیں اس کو یہی سے کنٹینیو کرتے ہیں آج ایک اچھی خبر یہ ملی ہے کہ جی فرٹی لائزر ہمارے پاس ایک ایسا سیکٹر ہے جس کو ہم سی پیک کے تھو یہاں سے دوسرا جو چائنا سب سے بڑا ایک آبادی والا ملک ہے وہاں تک ہماری فرٹی لائزر وہاں پاہت سکتی ان کو ضرورت بھی ہے بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں یہی سے کنٹینیو کرتے ہیں ویلکم بیک ناظرین ہمارے ساتھ رویل محمد صاحب سی او اینگرو فرٹی لائزر کے وہ موجود ہیں بریک سے جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ سی پیک جو ہے وہ اس خاص کا فرٹی لائزر سیکٹر کو کیسا جو ہے وہ ایمپیکٹ آتا ہے اس کے اوپر رویل صاحب کنٹینیو کریے گا اسی بات سے کہ کیا جو مجھے امید لگی ہے کیا یہ بات صحیح ہے کہ ہم اس میں خود کفیل ہو سکتے ہیں کہ یہ چیز ہم چائنا کو خود ایکسپورٹ کر سکیں سی پیک کے طرح جی کر تو سکتے ہیں ایکسپورٹ بٹ دو چیزیں خیال لکھنا ہے ایک تو ہم جو سستی بیچ رہے ہیں فارمر کو وہ ایک گورنمنٹ پولیسی کے تحت ہے کہ جو ہم چودہ سر پہ جیسے میں نے آپ کو کہا نا بوری کی وہ تو ایک پوری ریجیم ہے جی ایس ٹی کی کیا ہونی چاہیے کیا سبسیڈی کی تو اس لیے ہم ایک بینیفیٹ گورنمنٹ ہم اپنے فارمر کو دینا چاہتے ہیں وہ ریجیم جب ایکسپورٹ کریں تو وہ آبیسلی اپریکیبل نہیں ہوگی سیکنڈ پارٹ یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا نا ہم موسٹلی آپ بیلنس چل رہے ہیں موسٹلی اگر کوئی گیس ملے تو سپلس کریٹ ہوگی تب ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں تو وہ اوویسلی ایکسپورٹ is dependant on provision of gas to the industry ٹھیک آپشن ہے ہمائے برد جی آپشن ہے بالکل ہے بالکل ہے اور جو آپ لوگ کے پاس جو پلانٹس لگے ہوئے ہیں تو وہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی آپ پروٹکٹ بنا سکتے ہیں ان سے اور اس پر کوئی ایسی طرح نہیں ہے قولیٹی ہم پرل یوریا بناتے ہیں اور یہ جیسے میں نے کہا چھے لاکھ ٹن ہم نے ایکسپورٹ کیا ہے لاسٹ ایسٹ آفریکہ جاتا ہے تنزانیا موزمبیک سری لنکا نیپال ایسا کوئی ایسا کوئی ایسا کوئی ایسا کوئی ایسا کوئی ایسا کوئی ایک چیز اور بتائیے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو ہم ایگریکلچر ملک ہونے کے ساتھ بہت سارے ایشیوز آگے بھی آرہے ہیں اس کے بعد اگر یہ کرشنگ کا ایشو ابھی آگا یزولٹ نہیں ہوا تو اس کے بعد آگے کوٹن بھی ہے گندوں گندوں نے اس کے بعد آنا ہے تو آپ لوگوں کا نیمی ہوتا کہ کہ یہ چیز کے اوپر حکومت جو اپنے اس ے کام لینے اگنامات لینے اس کے اوپر آئے ہمارا پھر جو سسٹم ہے جس سے ایرگیشن سسٹم کو لے لیجئے کیونکہ آپ لوگوں کا سارا کام منسلک جو ہے وہ ایسا ایکریکلچر لوگوں کے ساتھ ہی اپنے فرٹیلائز بنانا کر چونی آم آدمی نے تو فروڈک بننے کے بعد ہم نے وہ یوز کرنا ہے یہ سب چیزوں کے اوپر آپ لوگ کی کیا تحفظات ہیں آپ لوگ کیا آپ کیسا دیکھتے ہیں از خود کا دیکھیں اگری کلچر ایز اینڈسٹری ایز ایک سیکٹر او دی اکانومی اس میں بہت پوٹینچل ہے میں ہمیشہ جسی بات ہوتی میں کہتا ہوں ایک انرجی ہے اور ایک اگری کلچر ہے انرجی میں بہت سارے ایسپیکٹس ہیں but for example دو تین چیزیں جو گورنمنٹ اچھی کی ہیں پاور کافی حد تک ٹیکل ہو گیا ہے گیس اویلیبیلٹی ہو گئی ہے وہ تھوڑی مہنگی ہے ایلن جی but at least available تو ہو گئی ہے اس کے لیے اب انرجی میں اور چیزیں بھی کرنی ہے دسٹریبیشن ہے اور بھی چینز وغیرہ ٹھیک کرنی ہے مارکٹ جو ہے لائن لاؤسز ہے دسٹریبیشن نیٹ ورک ہے but جہاں اگری کلچر میں جو ہے it is less capital intensive generation capacity کے لیے ہم نے تو ڈالر لگا دی ہے agriculture میں جو improvement آ سکتی ہے وہ کافی ہے ہمارے اسااب سے دیکھیں اس وقت agriculture کا output ہوگا کوئی if i remember correctly کوئی 60 billion dollar کے قریب ہوگا approximately اور 60 کی ہماری potential potential کہہ رہا ہوں could be double this 60 کو ڈبل کر کے 120 billion dollar ہو سکتی ہے but obviously وہ overnight نہیں ہوگی over over a five ten year period ہوگی or but slow slow improvements آ سکتی ہیں تو government کو جو policy بنانی ہے اور اس میں بہت aspects ہیں پانی ہو گیا credit to farmer ہو گیا fertilizer کی you know کون سے fertilizer ڈال رہے ہیں زیادہ ڈال رہے ہیں اس کی جو pricing policy ہے جو the ability for the farmer to market at the right price quality کی storage capacity so بہت aspects ہیں اس کے اندر technology آگئی اب for monitoring the crops harvesting the crop so یہ ساری چیزیں بڑے aspects ہیں اس کے جو government کی policy will effect اور اس سے بہت بہتری آ سکتی ہے agriculture کے اندر سب بھیتری تو ہم لے آئیں لیکن بات پھر آ جاتی ہے جب جو product نکلنے کے بعد تیار بھی کروا دیتی ہے حکومت farmer کو ہر طریقے سے facilitate کرنے کی کوشش کرتی لیکن اب کچھ چیزیں ایسی جو private sector میں جیسے اب sugar cane ہی ہمارا main issue آج کل بنا وجہ سے اب جب جنہوں نے لینا ہے وہ لینے کے لیے تیار نہیں ہے وہ delay tactics کے اوپر وہ ایک الگ بات ہے بہت بہت بڑا مسئلہ ہے کیونکہ گرمی کا سیزن شروع ہو چکا ہے وہ ایک عجیب قسم کے بچارے وہ اس کے شو میں میرے پاس لوگ آتے ہیں وہ اپنے تافوزات سناتے ہیں تو یہ سب چیزوں کو اب کیسے ہم اب ٹرائک پہ کیسے آئیں گے ہیں agriculture اپنے آپ کو بولنے ہیں ایک نامی کی سٹاک والے آپ آتے ہیں وہ یہ تک بولتے ہیں کہ جی آپ کا جو سارا بیس ہے جو اگر جب ہماری crop کا جب وہ پیسہ باہر آتا ہے کیونکہ cash product ہوتی ہے وہ نکلتے ہیں تو ساری چیزوں کے اندر جو ہم circulation دیکھتے ہیں کہ liquidity اسی سے گھنگتی ہے تو ہماری حکومت اپنی اس طرف کسی کا کوئی دھیان ہی نہیں ہوتا کیا وجہ ہے جانبوچ کے ایسا کیا جاتا ہے یہ کیا وجہ ہے کہ ہم اپنے سارے اپنے دشمن خود کیوں بنے ہیں نہیں اس پہ ایسے ایسی بات نہیں دیکھیں جس طرح سے بہت ادھر sectors کے اندر issues ہیں نا جیسے textile میں آپ آئیں گے تو وہ اپنے اپنے issues بتائیں گے کہ جی refund نہیں ملا ہمیں یہ facility نہیں ملی ہے and so on so forth تو agriculture کا میں آپ کو ایک simple job نہیں دے سکتا اس کے various facets ہیں اور اس کی political وجہ کیا ہے کہ maybe government جو urban چیزوں پہ زیادہ concentrate کر رہی ہے agriculture پہ کم کر رہی ہے sorry real areas پہ کم کر رہی ہے دوسرا ایک complication یہ آ گیا ہے کہ agriculture 18th amendment کا ڈیوالو ہو گیا اچھا اب وہ کچھ چیزیں provincial میں آ گئی ہیں کچھ federal کے اندر آ گئی ہیں تو کیا اس میں ہیں کیا اس کے اندر ہیں ٹھیک اچھا کچھ چیزیں private sector solve کر سکتا ہے کچھ چیزیں نہیں کر سکتا ہے مثلا ایک پانی کا مسئلہ لے لیں اگر پانی waste ہو رہا ہے right اس کو اگر اس کو صحیح طریقہ یہی ہے کہ اس کو صحیح rate پہ charge کریں تو farmer جب پیسے دے گا تو وہ تھوڑا سا preserve کرے گا جب اب دیکھیں آپ cities کے اندر آپ ٹینکر اگر مانگواتے ہیں جب آپ پیسے دیتے ہیں تو سوچتے ہیں نا کہ یہ نل بند بھی ہے یا بچوں کو بھی بولتے ہیں کہ تیاد کرو تو جب وہ charge کریں گے تو ونہ تو وہاں پانی waste بھی ہوتا ہے اب ہمار as a country ہم deficit ہیں so کہنے کا مقصد یہ کہ میں آپ کو ایک simplistic جواب نہیں دے سکتا اس کو ایک comprehensive policy بنانے پڑے گی اور بہت سارے aspect reclaiming saline land water logging کو claim کرنا ہے farm productivity بڑھانی ہے جس طرح آپ نے ابھی ہم بات کر رہے تھے off the line کے جی یہ environment کے issues ہیں so اتنے aspects ہیں کہ یہ تو comprehensive policy بنے گی اس کے اندر provincial کیا کرے گا federal government کیا کرے گا private sector کیا کرے گا اس کو private sector کو کروانی ہے تو چھوٹی سی بات دکھوں جیسے پاپانی کے اوپر یہ on farm management کے لیے آہ مایکرو وہ لگتی پائپ فائپ لگتی ہیں آہ آہ جیو میمورین ڈرپ سسٹم جو ہے جو اسپیشلی جو جہاں پہ پانی کی کمی ہو اور جہاں پہ یہ fruits vegetables وغیرہ لگتے ہیں دنیا میں یہ ہی چل رہا ہے ہاں تو وہ اب اس کے لیے اچھی policy آئی کہ جی آپ لگائیں اور 50% جو ہے وہ government آپ کو کرے گا right so اس طرح کی ہر angle کے اوپر آپ کو ایک policy لانی پڑے گی اور federal and prevention have to be aligned and that has to be rolled out تو ایک so research بہت ہوئی بھی یہ solutions پتا ہے implement کرنے کی بات ہے ٹھیک تو رویل صاحب پھر بات یہ آ جاتی کہ جب اتنے issues ان کے resolve نہیں ہوتے تو پھر آپ لوگ جو subsidy دے رہے ہیں تو پھر آپ لوگ کے بھی بہت سارے issues ہوں گے جو حکومت سے آپ لوگ resolve چاہتے ہوں گے کہ یہ ہوں خاص کر کے subsidy کی مد میں پھر آپ لوگوں کیسے پیسے ملتے ہیں حکومت سے وہ کیسے کرتے ہیں یہ جو کیش subsidy والی scheme سٹارٹ بھی تھی دو سال پہلے اور ہمیں promise کیا گیا ہے کہ آپ price گرا دیں اور انہوں نے گرا دی تھی وہ کٹھارہ سو روپے سے سیدھا چوزہ سو روپے پہ لے آئے تھے اور کچھ ہم انہوں نے GST level کام کر دیا تھا کچھ cash subsidy تھی اب وہ ہم جس طرح سے circular debt کہہ لیں جو بھی کہ ہم بھاگتے پھر رہے ہیں ہم نے تو price کر کے فارما کو تو benefit دے دیا اب ہمیں جب collect کرنے جاتے ہیں تو پہلے یہ تھا کہ اچھا آپ sales tax return فائل کریں اس کے پر دے لیں پھر کوئی اور سو یہ ہم constant جو ہے وہ struggle چل رہی ہے ان کے ساتھ پلاس sales tax آپ نے 5% کر دیا end product میں لیکن جو input ہے اگر اس کی 17% ہی ہے تو میرا تو input output balance ہو گیا refund آگا جس طرح آپ exporter کہتے ہیں جو ہمیں refund پسے ہیں ہمارے بھی refund پسے ہیں سو یہ چیزیں اگر government کو implement کرنی ہے تو it has to be thought through کہ یار ایک seamless طریقہ ہونا چاہیے implement کرنے کا یہ نہیں کہ benefit آپ نے فارما کو دی دیا pocket out of pocket ہم ہو گئے لیکن لگتا ہے ایسا کہ آپ لوگ کی طرف سے اتنی آواز آتی نہیں ہے جس طریقے سے textile والے تو روز آکے ان سے کوئی بات کرنے کی بات کرتے ہیں کہ بھائی ہمارے referend کی بات کرو اور کوئی نہیں ہم کھئی سال ہوگا ہے ہمارے referend ابھی باقی ہیں سر ہم تو آپ لوگ آپ لوگ کیونکہ ایک چار سے پانچ بڑی companies بنانے والے ہیں آپ لوگ تو ایک چھوٹی solve کروالے تھے یا ہم ہاتھ اٹھا دیتے ہیں ہم production ہی کریں گے well یہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایسی چیز نہ کریں جا کے government پھر کہے کہ ہم آپ سے بات تو کر رہے تھے نا آپ کیوں public میں چلے گئے اس طرح سے close door پہ ہماری کافی باتیں چلتی رہتی ہے وہ نوبت آئینی کہ ہم اخباروں میں اشتیار بڑے بڑے دیں اور whatever ہو سکتا ہے ابھی جائے مجھے نہیں پتا کب آ جائے گی لیکن فلال ہم کوشش کرتے ہیں کہ behind doors ہو جائے کیونکہ یہ کسی کو embarrassing کر کے تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا تو between the line یعنی آپ لوگ کے مسائل حل ہو جاتے ہیں یہی نہیں دیکھیں کچھ trickle آتی رہتے ہیں تھوڑے پیسے انہوں نے کہا چھے سو ہیں تو چلیں ابھی چالیس لے لیں ساڑ باد میں لے لینا تو آپ لوگ خوش ہیں کہ یہ سب سیڈی جو دے رہے ہیں یہ خوش نہیں ہے بالکل لیکن ہم ایک گورنمنٹ کے ساتھ cooperate کرتے ہیں بکوز ہمیں پتا ہے کہ ہماری ایک بہت کی انگریڈینٹ ہے جس طرح آپ بجلی نہیں کٹ سکتے جس طرح آپ گیس نہیں کٹ سکتے اس طرح آپ یوریا نہیں کٹ سکتے مطلب آپ پورے ملک بٹھا دیں گے تو we are responsible people تو we continue with that in the understanding کہ آپ گورنمنٹ eventually will come around to it اس طرح ہم dramatic action نہیں لینا چاہتے ہیں کہ ہم ٹینکر کی طرح strike کر دی یا پورا ملک بیٹھ جائے we don't want to we are responsible corporate citizens حکومت آپ کے ساتھ تو کر جاتی نا جب اس کو ضرورت ہوتی آپ کی گیس تو کار جاتی ہے آپ لوگ چلیں سر آنے والے درمائی کیونکہ بجٹ جو ہے وہ پہلے آ جائے گا اس کی date بھی اناؤنس ہو چکی ہے کیا آپ لوگوں کی کوئی تیاری یا آپ لوگ کچھ اپنی ڈیمانڈ لے کے حکومت کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں یا اناؤنس ہونے کے بعد پھر کوئی ہم آپ کی طرف سے دیکھیں گے نہیں ہم نے اپنے بجٹ پروپوزرز آرڈی بھیجنی ہے گورنمنٹ کو اور وہ نوملی یہ کرتے ہیں ہمارے پروپوزرز دیکھیں ہمیں میٹنگ کے لئے بلاتے ہیں ابھی تو درہ سے ارلی ہے ہم مارچ میں کھڑے ہیں وہ پرابی فرس وی کے اپریل سیکنڈ وی کے اپریل میں پندرہ بیس دن پہلے بفور تو بجٹ ہمیں بلاتے ہیں تو ابھی میں openly ڈسکس نہیں کرنا چاہ رہا بڑی یہی جو ہمارے ایشوز ہیں سبسیڈی کے ہیں جی ایس ٹی کے ہیں اس طرح کے جو چیزیں ہیں گیس کے ہیں وہ ہم ہائلائٹ کرتے ہیں اور جی ایس ٹی کے گورنمنٹ کیا پالسی ڈیسیشن لیتی ہے چاہر بجٹ کے اندر حکومت سبسیڈی ختم کر دیتی ہے ہم تو چاریں کے ختم کر دیتی ہیں لیٹسے اگر ختم ہو جاتی ہے تو اس وقت پھر یوریا کی پرائز اور آپ مارکٹ میں دیکھیں اس وقت تو سو روپے ہیں تو چودہ سو روپے کی جگہ پندرہ سو روپے کی ہو جائے گی تو کوئی خاصہ فرق نہیں ہے دیکھیں یہ سو روپے کی حکومت سے لے کے فارمر کیا خوش ہے کہ اس کو جب چودہ سو روپے میں پورا پیکج ڈیل کیا تھا جب پرائز اٹھارہ سو روپے تھی تو لیٹسے کوئی دس ایکر کا فارمر ہے اور وہ تین بوری ڈالتا ہے یوریا کی تو تقریبا تیس بوری ہو گئی تیس بوری پہ اگر آپ چار سو روپے لگا لیں تو بن جاتے ہیں بارہ ہزار روپے بن جاتے ہیں تو بارہ ہزار روپے ایک فارمر کے لیے ایک سیزن کے لیے اچھے خاصے ہوتے ہیں کیونکہ وہ اٹھارہ سو سے لے کر آئے تھے نا اس میں تھوڑی جی ایسٹی کم ہی کی کچھ کیش کم کیا کچھ ہمیں کا آپ تھوڑی سی کم کریں تو پیکج ڈیل تھی بٹ ابھی جو سبسیڈی رہ گی وہ سو روپے ہی رہ گی ہے تو سو روپے چودہ اگر کیونگ دا سیم اگزامپل اگر تین سو روپے ہے یا تین ہزار روپے تو تین ہزار روپے چلیں وہ فارمر شاید برزاش کر لیں بارہ ہزار 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 تھی تو وہ ڈالے گا تو صحیح اس کو کہیں نہ کہیں سے تو پورے کرنے ٹھیک میں ایسی جب آپ کی پالیسی میں دیکھ رہا تھا تو وہ چیزیں آئی تھی کہ اس کے اندر یوز پلانٹ بھی جو ہیں وہ انپورٹ کر کے لگائے جا سکتے ہیں ایسی بھی کوئی پالیسی تھی اور اس کے اوپر کیا آپ لوگوں کے یا اور کسی رہے یوز لگائیں یہ سب ایک نئے پلانٹس لگے گئے ہیں اس کے اندر بھی چھوٹ مانگی گئے اس کے اوپر ڈیوٹی کے اوپر بھی اور یہ بہت زیادہ چام تھا اس وقت اور اب اگر اس کو منیج کیا جائے انٹرنیشنل سٹینرڈ کے لئے کوئی نئے پلانٹ تو کیا لگ سکتا ہے یوز پلانٹ ہو یا نئے لگیں یا کس طرح ہم نے جو اپنا پلانٹ لگایا تھا وہ برینڈ ڈیو پلانٹ تھا لیکن یوز کی بھی گنجائش تھی بکوز انویسمنٹ کافی ہوجی ہوتی ہے بلین ڈالر کی انویسمنٹ کافی بڑی انویسمنٹ ہوتی ہے اس لئے انویسمنٹ نے علاو کیا تھا یوز پلانٹ لگنے کے لئے جہاں تک آج لگانے کی آج تو ضرورت ہے نہیں کیونکہ we have the capacity صرف گیس کا مسئلہ ہے جو پلانٹ ہم نے اٹلیس لگایا تھا تو برینڈ ڈیو پلانٹ لگایا تھا تو سر آنے والے دنوں میں کیا لگتا ہے آپ کو کہ سب چیزیں آپ کو پروپر ہم گیس حکومت پروائیڈ کرتی ہے چاہے وہ جس مد میں بھی آتی ہے لیکن اگر وہ لنگ کے اوپر ہو اور پھر وہ پرائزز بڑھیں تو پھر آپ لوگ کیا اس کے اوپر کوئی آپ لوگوں نے پلان کیا ہوئے کیونکہ ہمارے پاس تو گیس کی ریزرگ اور نیچے جائے جا رہے ہیں جتنے تیزی سے ہم آگے جا رہے ہیں اور ٹوٹل ہو سکتا ہے میں لنگ کے اوپر جس طریقے سے یہاں پر کنسٹرکشن چروع کر دی ہے یہ پورٹ کے اوپر کے نئے ترمینلز بنا دیے جا رہے ہیں تو اگر یہ فل سسٹم کے اوپر پوری لنگ ہو جائے تو پھر آپ لوگ کہاں پر کیسے سٹینڈ کریں گے کیسے سروایف کریں لیکن جس میں میں نے کہا ہم کافی کپیسٹی جو ہے اس دیپینڈنٹ آن ماری فیلڈ اور ماری کی فیلڈ جو ہے نا وہ پائپ لینڈ کالٹی نہیں ہے وہ ہم اس کو ڈال نہیں سکتے سسٹم میں تو جو آپ جب ایل این جی امپورٹ کرتے ہیں تو آپ بہت ڈیفرنٹ یوزر ہیں نا آئی پاور پلانٹ بھی ہیں سی این جی والے بھی ہیں ڈومیسٹک بھی ہے کمیشنل بھی ہے ٹیکسٹائل بھی ہے تو ہم زیادہ کر گیس لے رہے ہیں اس سے ماری سے جو پائپ لینڈ کالٹی نہیں ہے تو ہماری جو لائف ہے کافی حد تک ڈیپینڈنٹ ہیں ماری کے ریزروار پہ جو تقریباً آٹھ دس سال کے لیے ہیں ابھی اس کے بعد پھر کیا ہوگا وہ پھر اس وقت دیکھیں گے جو نیٹ وک والے پلانٹ سے ہمارا سجیشن یہی ہے کہ کوئی ویٹ آیوریج کر دیں کوئی ڈومیسٹک لگا لیں کچھ الین جی کا ویٹ کر کے دے دیں تاکہ وہ بھی چل جائیں اور ہم سپلس ہو ایکسپورٹ کریں ٹھیک سر آواز اب پتہ یہ چل رہا ہے کہ ہمارے دوہزار اٹھارہ اس سال میں یا نیکسٹ ایر آپ لوگوں کے لیے پولیسی جو ہے وہ اناؤنس کی جاری ہے آپ لوگوں سے کوئی بات چیت ہوئی ہے اس کے اوپر ایک کمیٹی بن گئی ہے ٹھیک ہے اب وہ ٹی او آر بن رہے ہیں اس کے اس کی فوکس کیا ہونا چاہیے تو وہ تھوڑا سا لمبا پروسس ہے پولیسی جلدی نہیں آتی میں چھ مینہ سال تو لگے گا وہ پولیسی آتی ہے اچھا ابھی مزید اور لگے گا ابھی آپ لوگ دیکھیں ابھی ضرورت نہیں امیجیٹ آپ یا تو ہوتا نا کہ جسے پاور ہے بجلی سر یوریا کے لیے لائے تھا آپ نے پولیسی لائے تو یوریا آپ کی بن گئی اب جس جس کی دوسروں چیزوں کی ضرورت ہے تو وہ ہے نہیں نا مار پاس پرومیٹیل کس کی آپ پولیسی اس لیے دینا چاہ رہا ہوں کہ جب بار بار اگر لوڈ شیڈنگ ہوتی تو آپ کو کل پولیسی ڈیسیشن بنانی ہے تاکہ پاور پلان لگنا شروع ہو جائیں تو جیسی یہ حکومت آئی انہوں نے ایک نئی پولیسی فوراں بنائی تاکہ انویسمنٹ آنا شروع ہو تا جب تک تین چار سال میں وہ پاور لگ جائے ایسی کوئی ارجنسی فٹلائیزر میں ہے نہیں کیونکہ نہ آپ فوسفیٹ آج پروڈیوس کر سکتے ہیں آپ کے پاس رو مٹیریل ہے نہیں یوریا کو سسٹین کرنا ہے یوریا آج اتنی کپیسٹی ہے کہ وہ سسٹین کر جائے چار پانچ سال بعد کا مسئلہ ہے تو ایک سال بعد بھی پولیسی آئے گی تو کوئی حرج نہیں تو سر فٹلائیزر سے کوئی بائی پروڈکٹ ایسی ہے جو بعد میں یوریا بن جائے چیزیں نکلنے کے بعد کیا بائی پروڈکٹ اس میں سے کچھ ایسی چیز نکلتی ہے جو یوز ہو سکتی ہے ہمارے سسٹم کے لئے یا کسی چیزیں نہیں یوریا میں تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے سمیٹ والے جو ہیں وہ الیکٹرسٹی بھی جو اس پر جنریٹ کر سکتے ہیں ہم آپ نے پاور اور سٹیم خود جنریٹ کرتے ہیں گیس ٹربائنز کے تھوئی یہی میں پوچھنا ہے تو کوئی ایسی چیز جیسے آپ کوئی چیز بنانا چاہ رہے ہو یا کوئی چیز ایسی بائی پروڈک نہیں بڑھو بیلنسٹ ہے مطلب آپ چاہیں تو فٹلائیزر بن کر کے اپنے تربائنز سے بجلی بنا لیں لیکن وہ بجلی سیلف کنزمشن کے لئے جیسے کیپٹیف پاور ہوتا ہے اس طرح کا ہے ہمارا ٹھیک بڑھ ایسیچ کوئی بائی پروڈکٹ نہیں ہے اس کی ایسیچ بن سکتی تو صرف اپنے یوز کے لئے آپ کر سکتے ہیں یعنی سسٹم میں اس میں کوئی کردار اس کا نہیں ہو سکتا رویل صاحب کچھ ایسی تجاویز دینا چاہیں گے خاص کر کے آپ کے تھو جو کہ گروور یا فارمر کے لئے ہوں جو آپ چاہتے ہوں کیونکہ کوئی ہمارے پلٹ فارم کے تھو آپ کوئی میسج ان کے لئے آپ کے کوئی ایسے ایشیوز جن کو آپ سمجھتے ہیں کیا وہ آپ کی آواز ان تک پہنچے تو وہ چیز سیٹل ہو سکتی ہم نے خود ہی پروسس سٹارٹ کیا ہے کہ جہاں پہ پہلے ہم بیچتے تھے وہ ہم ڈیلر کے تھو بیچتے تھے ہمارا فارمر سے ڈائریک کانٹیک کم ہوتا تھا اب ہم نے پورا ایک سروس پروگرام سٹارٹ کی ہے فارمر کے ساتھ ان کو جا کے ہم ہلپ کرتے ہیں انپورٹس دیتے ہیں کریڈٹ پہ ان کے آوٹپوٹ بکواننگ کی کوشش کر رہے ہیں تو ایک پورا ہم نے ہاں پہ جا کے بیچیں اس کی ہارویسٹنگ کیسے کریں یہ سارے جو ایلیمنٹس ہیں فارمنگ کے اس کو پریچ کرنے کے لیے یا ان کو بتانے کے لیے یا ہلپ کرنے کے لیے وہ پورا ہم نے ایک ڈیویجن کریئٹ کیا ہے تو وہ انشاءاللہ ہم کری رہے ہیں ڈائریکٹ انشاءاللہ آہستہ آہستہ سپریڈ ہوگا کل پرسوں میں لاہور میں تھا تو یہ گورنمنٹ پنجاب کا بڑا چھینیشیٹیو ہے دے کالیٹ سی اے پی کمبائن ایگری کلچر پروگرام اور اس کے اندر وہ موبائل فون کے تھرو ان کو سرویسز دے رہے ہیں جیسے ویڈیو بھیجے ہیں جی وہ کوئی ایک لاکھ موبائلز بھیجے ہیں پنجاب بارمیٹ نے دی ہیں فارمرز کو اسی طرح کی دیدہ سٹیپس ان درائیٹ ڈائریکشن کہ فارمرز کو ٹرین کرے ہیں ان کی اپنی یڈ بڑھائیں قولٹی انپورٹ کاؤس کم کریں تو یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں انشاءاللہ تو آپ کو کیا لگتا ہے جب آپ لوگ ڈائریکٹ ہوتے ہیں تو فارمرز پر سادے سے لوگ اگر بات کی جائے وہ میں زمیدار کی بات نہیں کر رہا اگر آپ کسی اہام اس سے ملیں تو بڑے سادے لوگ ہوتے ہیں ان کو سمجھانا یا بتانا یا ٹیکنولوجی سے وہ واقف بھی نہیں ہوتے سے ان کا پرانا ریلیشن ہوتا تو اس کی بات پر زیادہ ٹرسٹ کرتے ہیں بانزبہ جبکہ وہ نہیں کوئی چیز آپ ان کے سامنے لگے جائیں نہیں دیکھیں فارمرز ڈیلر بھی تو ہماری پروڈک بیچ رہے نا ٹیک ہے تو اس کو انگرو کے نام پر بھروسہ ہے ٹیک ہے تو کافی دفعہ ہم جب جاتے ہیں کیونکہ آپ کہتے ہیں اس طرح سے کرو تو آپ کو ٹرسٹ کرنا پڑتا نہیں جیسے اپنے کا تو ٹرسٹ کرتا ہے بیکوز ہم پچاس سال سے بیٹھے ہوئے اور اس کو کالیٹی پروڈک دے رہے ہیں تو ہی ٹرسٹ دا کمپنی تو جب ہم ان کو سرویس یا ایڈوائیس پروائیڈ کرتے ہیں وہ لیتا ہے ایڈوائیس رویل محمد صاحب آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ ہم نے وہ تمام باتیں جو کہ اس فرٹیلائزر کے سیکٹر کو لے کے جو ہم اس پوائنٹ پر جا اس کو ٹچ کیا اور ناظرین ہو سکتا ہے کہ بہت سی ایسی باتیں میں نے ان سے پوچھنے کی کوشش کر رہی کہ جن جو بیورز رویل صاحب ہمیں پاس آتے رہتے ہیں یا وہ پوائنٹ جو اب دیکھنے کے لیے تھے خاص کر کے پولیسی کو لے گئے جیسے میں نے اپنے انٹرو میں کہا تھا کہ اس کے پاس بات کی جائے تو یہ بات آج واضح ہوئی کہ جو اس وقت جو سترہ سال پہلے جو پولیسی بنائے گئی تھی وہ یوریا کو لے کے بنائے گئی تھی کیونکہ ہم اس وقت سترہ سال پہلے تک جو ہم بنانا چاہ رہے تھے کہ ہماری پروڈکشن جو ہو یعنی کہ جو ہم ایگرکرچر کے اندر اس کے اندر واست ایک سکوپ موجود ہے اس کو فیسلیٹ کیا جا اس کے لیے وہ ہوئی اور وہ ہم اس کے اندر خود کفیل ہونے کے ساتھ ہم نے ایکسٹر پروڈکشن بھی کی ہے اب دیکھتے ہیں آنے والے دنوں کے اندر جو اب اس پولیسی کو چینج کرنا ہے اس کے لیے ابھی سے کمیٹی بن چکی ہے پٹیلائزر سیکٹر کے اوپر ہم نے کوشش کر رہی کہ اس کے اوپر بات کریں رویل صاحب موجود تھے لائی فائی ٹرانسمیشن سے اتنا ہی دیکھتے رہیں بزنس پروس موسیقی